سابق کپتان شویب ملک کی ایک اور شادی ہو گئی کوئی اسے دوسری شادی کہہ رہا ہے ان کی کوئی اسے تیسری شادی کہہ رہا ہے کوئی سنہ جعبید کی پچھلی شادی کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے اور کوئی سانیہ مرزا کے لیے افسر رہا ہے شویب ملک has become one of those پاکستانی captains جن کی ایک سے زیادہ شادی ہے پاکستان کے ٹیم کے پہلے کپتان عبدالعفیس کاردار نے بھی دو شادیاں کی اس کے بعد آگے آتے جائیے تو آپ کو کئی مثالیں ملیں گی اس میں کچھ کھلاریوں نے اپنے کریئر کے دوران دوسری شادی کی ہے اور کچھ نے کریئر ختم ہونے کے بعد وسیم اکرم نے اپنی پہلی بیگم ہما اکرم کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی عمران خان نے کریئر ختم ہونے کے بعد پہلی شادی کی اور اب تیم کر چکے ہیں اس طرح شویب ملک ان پاکستانی کپتانوں میں شامل ہو گئے جن کی ایک سے زیادہ شادی ہے خیر شویب ملک کی پہلی شادی کی خبر بھی مجھے اچھی تناہیات ہے اور دوسری شادی بھی 29 مارچ 2010 میں آفس میں کام کر رہا تھا کہ ہمیں خبر آئی کہ سابق کپتان محمد یوسف نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ابھی ساری سمپتیز یوسف صاحب کی طرف جاہی رہی دیں کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا کی منگنی کی خبریں آگئی ساری سمپتیز ٹھس اور سارا میڈیا شویب ثانیہ پہ لگ گیا شویب ملک کی سنہ جعبیت کے ساتھ شادی کی خبر جب چینلوں پہ ڈبوں میں گھوم رہی تھی اس وقت ایک اور سابق کپتان سنفراز احمد کی بھی خبر آئی کہ وہ ملک چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ لندن موٹ کر گیا ہے اب یہ خبر صحیح ہے کہ غلط لیکن سنفراز احمد صاحب نے جو ٹائم چنا تھا خبر ریلیس کرنے کا وہاں پہ انہوں نے بھڑ مار گیا اور سارا میڈیا شویب ملک کی شادی پر لگا ہوا تھا اور سپراز کی خبر زیادہ دمدار طریقے سے مشہور نہ ہو سکی